موسیقی دیکھتے ہیں کو سنتے کانوں دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم باریکم السلام کیا حال چال ہیں جی اللہ شہدار باو با خیر تو ہے آج اتنے رنگ بکھرے ہوئے ہیں جو چانک لڑکی امیر ہو جائے تو پھر ایسی ہوتا ہے او اچھا یہ ہو گیا فقین کر لو پورا خاندن بی بی رپیہ پا کے تھے چلغوزے میں گھندا ہی پائیا ہے جس گاؤں میں رہتی تھی وہاں بس رکتی نہیں تھی سر خود ہی چھلانگ مار کے اترنا پڑتا امرود چو کیڑا نکلے تھی انہوں ساری فیملی پالن لگی کہ بڑھاؤ کے مروض بڑھے لی جے بلاتے ہیں اپنا آج کے پہلے مہمان کو آزاد امیدوار کے طور پہ کنٹیسٹ کیا تھا الیکشن پنجاب اسیمبلی کے لیے اور جیتنے کے بعد جب پہنچے تو بن چکے ہوئے تھے سننی اتحاد کاؤنسل کے ممبر جناب تیاب راشد صندوق انتصاد دینے کے لیے میری دوسری مہمان موڈل آئزل خان ویلکم ٹو دے شو جی بڑی خوشی ہو رہی ہے آئزل جی تشریف لائی ہے میں سر ایک شیر لکھتا ہوں ہمیشہ اپنی طرف سے لیکن آج میں آئزل جی کی طرف سے ایک شیر لکھ کے لائے ہوں ذرا شکوا کیا ہے تو محبت موں پہ دے ماری لو اب بیکار جائیں گی ہماری کوششیں ساری مجھے زندگی نے آزم آیا بھی ستایا بھی میرا تم حوصلہ دیکھو نہیں ٹوٹی نہیں ہاری اسے کوئی بھی دکھ دو وہ ہس کے سہتی ہے اسے کسی کی پرواہ نہیں وہ اپنی مستی میں رہتی ہے جو ہر وقت مجھے اپنے گھر کا تانہ دیتی تھی کیسر آج پتا چلا ہے وہ خود قرائے پر رہتی ہے یہ آپ کا نام ایزل ہے آئیزل ہے کیا ہے آئیزل ہے آئیزل آئیزل اور اس کا مطلب کیا ہوتے ہیں آئیزل مطلب ہے بریو اچھا تو آئیزل کا مطلب ہے بریو اور بریو صاحب کیا حال ہیں آپ کے یہ بتائیے کہ آپ نے پروگرام دیکھا ہوا ہے تو آپ کو اندازہ ہے پہلی بار آپ پنجاب اسیمبلی کے میمبر بنے ہیں سر یہ بتائیے کہ آپ کی جو الیکشن لڑے تھے آزاد لڑے تھے جی سر اور اس کے بعد یہ کون سے والے آزاد تھے آپ جو کہ ویسے ہی آزاد تھے یا سنی اتحاد کاؤنسل والے آزاد تھے میں آئیزل پر پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ تھا تو پھر آزاد جیت کے آن دی ڈیریکشن آف پارٹی آئی جوائنڈ سنی اتحاد کاؤنسل ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس سے پہلے نون لیگ میں بھی تھے بلکل رہا سر وہ حلیہ تو پتہ لگ رہے حلیہ کیا ہوتا ہے نون لیگ بلکل اصل میں لیڈروں کی کوپی بھی کئی کرتے ہیں ہیر سٹائل بھی ہو سکتا ہے مگر تو یہ نون لیگ میں آپ کب تھے پولٹکس کا جو آغاز تھا وہ نون لیگ سے کیا اور اس کے بعد پھر اٹھارہ تک اٹھارہ میں میں نے از این انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ الیکشن لڑا ٹھیک ہے اور وہاں تک سفر رہا اور اس کے بعد پھر تو ایسا کیا ہوا کہ آپ کا دل بدل گیا دل نہیں بدلا میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اٹھارہ میں جب میں ازاد حیثیت سے الیکشن لڑا اور پھر راہیں جدا ہو گئیں ٹھیک ہے اور اللہ نے عزت دی میں نے آلموسٹ ساڑھے بائیس ہزار ووٹ لیے سٹی شہوپورا سے از این انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ فرس ٹائم میرا الیکشن تھا تو اس کے بعد پھر ان کی راہیں اپنی تھی ہماری اپنی تھی نون لگی نے ٹکٹ نہیں دیا تھا اس لیے راہیں جدا جی بالکل بالکل ٹکٹ نہیں نون لگ نے ٹکٹ نہیں دیا تو آپ نے نون لگ چھوڑ دی چھوڑی نہیں میں نے اپنا میں نے میرا رائٹ تھا میرے ساتھ which has been proved in the election as well کہ لوگ میرے ساتھ تھے تو میں نے اپنا فیصلہ کی اور میں نے election لڑا آپ نے 2018 میں یہ کر دیا اور election کے بعد کیا تھا 2018 کے پہلے ہی کر دیا تھا نہیں سر پہلی ہی ہوتا ہے بعد میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے سارا چھوڑا نے انہوں ٹکٹ نہیں دیتا اے سل ایکشن چھوڑا نے پھر انہوں نے سرپرائز دیتا مگر وہ تو بالکل انہوں نے دیا تو اس کے بعد اب جا کے آپ پی ٹی آئی سیٹل ہے الحمدللہ سر اب تو نہیں کوئی پروگرام دوبارہ سارے پروگرام ختم تو کر دی ہیں سر چلے گی سننی اتحاد کاؤنسل سننی اتحاد کاؤنسل ذمہ داری ہے بے شک آپ اپوزیشن سائٹ پہ ہیں یا گورنمنٹ سائٹ پہ ہیں تو اللہ سے سب سے پہلے تو یہ دعا کرتے ہیں کہ جو اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے اور جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے اللہ اس پر پورا اترنے کی توفیق دے مگر مجھے آپ کے تو پرانے دوست بھی ہوں گے کوئی نون لیگ والے جو دوزار اٹھارہ تک تھے تو انہوں نے آپ کو اس پر کہا نہیں کہ یار تم جیت گئے ازاد تو ہمارے پاس آجاؤ دیکھیں میرے پاس جو مینڈٹ تھا وہ پی ٹی آئی کا تھا بہت سے اور لوگوں کے پاس بھی تھا مگر وہ بیچ میں کنی کھا کے نکل گئے پھر نون لیگ کی سائٹ پہ سار بندے کا اپنا ہے لیکن مجھ سے ایس ایچ کسی آپ کے کسی نے ڈیمانڈ نہیں کی پہلی وہاں سمبلی چکے تھے دوستانوں لے کے گئے کہ جو تمہیں دروازے چونننگا تو ہی تیل چون مجھے دوستانوں لے کے گئے انہوں نے منوں دسیا کے گئے مگر یہ بتائیں آزل آپ ڈاکٹر بھی ہیں آج میرے دل کا علاج کر کے جانا دل کا آپ کر دیجے گا دماغ کا ہم کریں گے مگر آپ ایکچولی میں اصل والی ڈاکٹر ہیں جی ایکچولی میں اصل والی ڈاکٹر ہوں اور آپ کی سپیشلائزیزیشن کس چیز میں ہے ابھی میں بیچلرز کر رہی ہوں مطلب فائنلیلی بیچلرز میں ہوں اچھا تو آپ دوائیاں وغیرہ بتا دیتی ہیں جی بتا دیتی ہوں گھر والے پوچھتے ہوں گے دوستگرہ گھر والے پوچھتے ہیں یہ نا ساتھر ابھی مطلب جیسے بیچلرز میں ہے نا مطلب جب میں موڈلنگ میں آگئی تو میرا صرف یہ ہے کہ ایکزامز ہوں تو یہ کلاسز بھی تھوڑا ہوتا ہے مجھے کہ نہیں لے پاتی بیچلر کر رہی ہیں آپ بھی جی بیچلر تو میں بیچلر ہوں آپ کی میری سٹڈی ملتی ہے مگر آپ یہ بتائیے کہ یہ جو میڈیکل اور موڈلنگ کا تو آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے ہاں بالکل بھی نہیں ہے تو یہ آپ کو خیال کیسے آیا ہے نہیں مجھے خیال نہیں آیا مطلب مجھے خود بھی ابھی تک سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح مطلب آگئی موڈلنگ آپ پتا نہیں چل رہا کیسے مطلب یہ ہوا کہ ایک دوست کی برینڈ تھا کوئی ویلنون نہیں ایسی سٹارٹ اپ تھا تو میں نے اس کا ایک دفعہ اس نے مجھے بہت فورس کیا کہ تم سے ہی میں نے کرانے وہ کافی دیر سے کہہ دیتی کہ کرانے کھرانے میں نے کہا میں نے کہا اچھا اچھا بول دیتی کہ اچھا ٹھیک ہے اور جب اس نے واقعی میں مطلب سٹارٹ کر لیا اس نے مجھے کہا کہ تم کرو میں نے کہا ٹھیک ہے کر دیتی ہوں تو اس نے نے میرے نیچے پرسنل اکاونٹ کو انسٹرگرام کو ٹاگ کر دیا تو پھر مجھے مجھے پرسنل اکاونٹ دوسرا اکاونٹ بنانا پڑا پھر وہاں سے پھر مجھے پرسنل اکاونٹ دوسرا اکاونٹ بنانا پڑا پھر وہاں سے بس شروع ہو گیا یعنی کہ اتنا زبردست دھکا پیچھے سایا کہ آپ نے کہا کہ یہ نہیں ہوئید ہو سکتا جی آپ نے کبھی کسی شوٹ پر کوئی فنی مومنٹ یا فیشن ڈیزاستر کبھی سامنا کیا میں مطلب اتنا بات نہیں کرتی لوگوں سے مطلب بہت کام ہوتا ہے کہ میں شوٹس پہ جا کے اگر ہاں ایک دفعہ ان کے ساتھ کوئی میرے اٹھارہ بیس ہو چکے ہیں کہ میں اتنی ایزی ہوں ان کے ساتھ کہ میں گئی ہوں اور ایسے میکپ شپ کر رہی ہوں ورنہ میں اپنے کام سے کام رکھتی ہوں زیادہ تر آپ بات نہیں کرتی ہیں جا کے نہیں اتنا زیادہ نہیں بس وہ اور ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ میک اپ کے بعد فوراں شروع ہوتا اور ہر کسی کو اپنے کام ہوتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ ایسے فضول میں ٹاگ نہیں اڑانی چاہیے فضول میں ٹاگ نہیں بات ہی نہیں کرنی بات ہی نہیں آپ فضو ہی رہا کسی جیز میں جا کے آپ دوسری موڈل کے ساتھ کسی اور کی چکلیاں کرتی ہیں نہیں کبھی ہوتا بات ہی نہیں کرنی چکلی کانسے کرنی ابھی نا موڈلنگ میں مطلب میری کوئی خاص ایسی دوستیں نہیں بنیں جن کے ساتھ میں باہر جاؤں یا اس طرح کی باتیں کروں یا ہم ایک دوسری کی باتیں کریں آپ کی کوئی دوستی ہیں یا آپ کی بی بی کوئی دوستی نہیں بنی ٹکڑ جی تو نہیں ملی موڈ گئی نہیں مگر اب جو نہیں گئے ہیں میرے سارے سوال انہا کو پوچھ لو گو